السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا آج کی ویڈیو ایک کوسٹن ہی ہے بسیکلی اس پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویڈیو ہے بسیکلی جو شوگر کا عالی ہوتا ہے جو ہم گلوکومیٹر کہتے ہیں گلوکومیٹر بھی کہتے ہیں اس کے لیے تو ترہ ترہ کے لوگ کوسٹن کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کون سا میٹر اچھا ہے جو شوگر کی صحیح آپ کو ریزرٹس دے دیتا ہے تو کچھ پیرامیٹرز ہیں جن کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور اینڈ میں میں آپ کو ایک ریکمینڈ کروں گا جو کہ اس مہنگائی کے دور میں بھی ایک بہترین گلوکومیٹر ہے جو کہ بڑی مناسب کی ملے مل جاتا ہے جس کے ریزرٹ بہت اچھے ہیں پیشلے کوئی تین سال سے میں یوز کر رہوں بہت اچھا ریزرٹ ہے اچھا گلوکومیٹر جب بھی آپ نے خریدنا ہے سب سے پہلے جو ایک چیز دیکھنی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی سٹریپس جو ہیں وہ ہر چھوٹے بڑے میڈیکل سٹور سے ایزیز مل جائیں یہ بڑا ایشو ہوتا ہے گلوکومیٹر لے لیتے لیں کہ سٹریپس کچھ مقصود شاپس ہوتی ہیں یا کلینکس یا جیسے یہ بڑے میڈیکل سٹور سے وہاں سے ملتی ہیں آپ کو بڑا ٹیبل کرنا پڑتا ہے وہ آپ کی ساری کاؤسٹنگ لگ جاتی ہے جو حالات جا رہے ہیں پیٹرول کے آپ کو بتا ہے آپ ٹریبلنگ افورڈ نہیں کر سکتے بائیک بھی نہیں کر سکتے ایک چیز تو یہ دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو بھی گلوکومیٹر آپ نے بائیک کرنا ہے وہ کوڈ فری ہونا چاہیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلوکومیٹر کو پر کوڈ ہوتا ہے وہ ہی کوڈ آپ کو اس سٹریپس کے ساتھ میچ کر کے لینا پڑتا ہے وہ آپ کو رزلٹ دیتا ہے اس پر اون ہوتی ہیں سٹریپ ادر وائز وہ گلوکومیٹر آپ کا بیکار ہو جاتا ہے دو چیزیں تیسی چیزیں جب بھی گلوکومیٹر لیں تو اس کے ساتھ کچھ فری چیزیں آتی ہیں جو کہ اکثر میڈیکل سٹور والے یہ شاپ والے نکال لیتے ہیں اٹلیس ٹین ٹو ٹونٹی فائی سٹریپس ساتھ آتی ہیں لینڈ سیٹ ہوتا ہے لینڈ سیٹ وہ ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ پرک کرتا ہے اور لینڈ سیٹ ڈیوائس کہتے ہیں اس کے ساتھ پینز ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹے جن کو لینڈ سیٹس کہتے ہیں وہ ساتھ ہونی چاہیے کم سے کم پانچ سے دس تو وہ لازمی ہوتی ہیں باقی الگ سے آپ بائے کر سکتے ہیں یہ شاپ کی پر سیٹ میں سے وہ چیزیں نکال کے سیل کر دیتے ہیں الگ سے اچھا دوسرے نمبر پہ بہت بڑے بڑے برینڈز بھی ہیں مارکٹ میں پندرہ ہزار تک بھی ہیں لیکن ان میں بھی تھوڑا سا سم ٹائم ریزرٹس کا ایشو آ جاتا ہے جو بھی آپ ڈیوائز خریدیں ایک تو اس کی ریویوز چیک کریں آج کل انٹرنیٹ پہ ریویوز آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایمازون کی سائٹ پہ خاص کر آپ کو تقریباً ٹرو ریویوز ہی ملتے ہیں فیک بھی ہوتے ہیں اس پہ لیکن زیادہ دراز وغیرہ جو پاکستانی لوکل سائٹ ہیں یہ ٹوٹل فیک ہے یہ سائٹ ہی فیک ہے یہ تقریباً جب بھی میں نے کوئی چیز مگائی ہے وہ غلطی چیزیں ہیں یہ دو نمبر چیزیں ہیں دراز ٹوٹلی ہی فیک چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اس لئے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جب بھی اپنی گلوکومیٹر میں لینا ہے آن لائن کوشش کریں نہ لیں آپ کی فیزیکلی کسی اچھے سٹور پہ جا کے خود سے بائی کریں بہت اچھی چیز ریپیوٹیبل فارمیسیز ہیں ان سے آپ بائی کریں تو ابھی اینڈ پہ ایک میں آپ کو برینڈ ریکمینڈ کر رہا ہوں یہ میں کوئی ان کا اوفیشل نہیں ہوں صرف آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں تقریباً آٹھ سو سے ہزار روپے میں یا گیارہ سو روپے میں آپ کو ایک بہترین گلوکومیٹر جس کے ساتھ آپ کو کم سے کم دس ٹریپس اور اس کی ٹریپس چھوٹے سے چھوٹے گلی کے اندر جو میڈیکل سٹور ہے وہاں سے بھی مل جائیں گی ریزلٹ بھی اس کا بہت زبردست ہے تو اس کی ڈیوائس کا جو نام ہے وہ بسکلی سیٹیزا کمپنی ہے سیٹیزا کا ایک موڈل ہے جی ایل ون ون زیرو یہ مارکیٹر سے آپ کو مطلب اس وقت دو ساڑھے چھے سو میں تھا بیج میں پھر میں دوبارہ کسی کو لے گئی یہ ساڑھے آٹھ سو میں ملا چلیں آپ مہنگائی کا دور ہے گیارہ ساڑھے گیارہ سو ہاتھ بارہ سو میں یہ مل جائے گا بہت زبردست ہیں اس کو آپ ایسے بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس سے ٹیسٹ کریں رینڈم کر لیں یا آپ ہاسٹنگ میں ٹیسٹ کریں شگر کو اس کے بعد آپ لیبارٹی سے بھی اس کو میچ کر لیں تو آپ کو تقریبا 99% زلد سیم ملیں گے تو یہ میری ایک چھوٹی سی ریکمنڈیشن تھی کہ آپ نے ایک لوکومیٹر بائے کرنا ہے تو آپ یہ والگ لوکومیٹر خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ شگر ابھی تک میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہومیوپیتھک میں الحمدللہ بہت اچھی میریسنز ہیں مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے مجھے شروع میں بنانے جائیتے ہیں میں جانتا ہوں بہت لوگ بہت دنیا پریشان ہے یہ کیونکہ اس کی پوری سیریز بنتی ہے کم سے کم پانچ ویڈیوز بنیں گے شگر کو کٹرول کرنا ہے فوڈ اس کے علاوہ شگر کے زخم ہو جاتے ہیں اس پر میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے لیکن اس کے لیے پوری ایک دیڈیو بنانے کی ضرورت ہے کمنٹس کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور ورسیپ پہ بھی پوچھتے ہیں میں کوشش تو کرتا ہوں میکسیمم لوگوں کو رپلائی کروں لیکن اگر کوئی دیر سے رپلائی کرتا ہوں ایبن کی کچھ لوگوں کو تو میں نے دس پندر دن بعد رپلائی کیا ہے کیونکہ اتنے زیادہ میسیجز ہوتی ہیں تک پر ایبن ہزاروں میں کہ میں پھر ریڈ کر کے دیکھیں میں نے آپ کو ایک چیز پہلے شروع میں کی تھی ویڈیوز میں اگر آپ دیکھیں کہ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے آپ کسی کو مشورہ نہ دیں انکار کر دیں کہ دیں تو صحیح والا مشورہ دیں تو لوگ اپنی رپورٹس بھیجتے ہیں مجھے ان کو دیکھ کے تھوڑا سا ٹائم لگانا ہوتا ہے پھر جب میرے ٹائم ملتا ہے پھر میں ان کو رپلائی کر دیتا ہوں موسٹی رپورٹ بھیجتے ہیں میڈیسن کے لیے جس میں زیادہ تل لوگ تو آپ کو بتا ہے جن کا سپرم کاؤنٹ کا ایشو ہوتا ہے وہ ہی رپورٹس بھیجتے ہیں ان کو پھر میڈیسن میں ریکمینٹ کر دوں کوشش تو کرتا ہوں انہی سوالوں سے بیسک میرے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا یہ ویڈیو بنانے چاہیے اس کے کوسچن لوگ زیادہ پوچھ رہے ہیں تو بچ یہ ایک چیز تھی جس پہ معذرت کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ باقی ہے کہ جواب دیری کوشش کرتا ہوں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹس ضرور کیا کریں آپ کو کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو اس کا جواب کومنٹس کا سیم چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہی کوشش میں کرتا ہوں کہ میں دے دوں اور میں دیتا بھی ہوں بہت شکریہ تینکیو